ہاتا ہے جی انڈیا اوکوپائٹ کشمیر میں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا جنڈا بلکل میرے سامنے سلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ لوگ حریت سے ہوں گے آج میں نے اپنے سفر کا آغاز کی ہے انڈیا اوکوپائٹ کشمیر الو سنیلم ویلی کی طرف ابھی میرا سفر جو جاری ہے مزفر آباد کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزفر آباد آت کشمیر کے خوبصورت نظارے اور میرے سامنے کشمیر آبشار کا خوبصورت بھی ہے ابھی میں انڈر ہوں مزفر آباد آزاد کشمیر میں مزفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے اور ابھی جس بریج سے میں گزر رہا ہوں یہ ہے ایشیا کا سیکنڈ ہائیسٹ بریج جسے نیلوچی بریج بھی کہا جاتا ہے سو ویورز یہ نیلم ویلی کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کی فصل یہ ہے پانچ گرام وارٹر فال کا خوبصورت نظارہ آئیے آپ کو مزفر اس کا خوبصورت نظارہ دکھاتے ہیں سو ویورز ابھی میں پہنچا ہوں جی نسری کے قریب اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ جہاں سے بجلی ہوا را پیدا کی جاتی ہے اور جہاں سے پاکستان کو بھی بجلی جو سپلائی کی جاتی ہے سو ویورز اس کے بعد ہم نے اپنی انٹری کروانی ہے اور وہاں سے ہم نے الو سی پائنٹ کی طرف جانا اور الو سی پائنٹ سے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا انڈین اوکوپائیڈ کشمیر اور وہاں کے خوبصورت نظارے وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے وہاں کی روڈز ہوا رہا اور تمام تر اپ ڈیٹ اور میرے ساتھ امیر بھائی بھی تھے میران بھائی بھی تھے اور انیس بھائی رئیس بھائی ہم لوگ آئے تھے چار سے پوائنٹ لوگ اور بائیس بھائیوں نے اپنا سفر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رکھ میں موجود ہوں چلانا کے مقام پر اور یہ جہاں پہ اس رکھ میں موجود ہوں یہ ہے آزاد کشمیر ہے جو کہ پاکستان کے انڈر ہے اور دوسری طرف کا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے ٹیٹوال سیکٹر اس یہ آتا ہے جی انڈین اوکوپائیڈ کشمیر میں اور یہ سامنے آپ دیچے دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا جھنڈا بالکل میرے سامنے وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں زوم کر کے کیمرہ میں اور یہ آپ چیک کریں جی آرمی والوں کی چیک پوست ہے یہاں پہ سامنے نیچے اور اس طرف کا یہ خوبصورت گھون آپ دیکھ سکتے ہیں آہ انڈین اوکوپائیڈ کشمیر مقبوضہ کشمیر کا یہ خوبصورت گھون ہے وہ سامنے پہ یہاں پہ جو نے کرکٹ بھی چل رہی ہے اور ہماری مسجد بھی ہے اس طرف اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا انڈیا والوں نے اپنا مندر بھی جنا یہ بنایا ہوئا ہے یہ تقریبا سکھوں کے دور کا تھا یہ مندر جو ابھی تک کسی طرح قائم ہے اور وہ جو مسجد آنا وہ بھی اس ٹائم کی قائم ہے اسی طرح سے اس پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ آزان بھی ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے سنی تھی اور یہ یہاں کے خوبصورت نظاریں سو فرینڈز انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہاں کے ٹورسٹ کے لیے اچھے اچھے سپارٹ بھی بنائے گئے ہیں اچھی اچھے روڈز بنائے گئی ہیں ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ کافی جو ہے نا سولیات میاں کی گئی ہیں یہاں یہ کوئی شام کا جو ہے نا ٹائم ہے نیچے دریا بہر ہے اور کشن گنگا اس دریا کا بیسک نام ہے جو مقبوزہ کشمیر سے بے کے یہاں سے آگے مظفر آباد کی طرف جاتا ہے سوالو سی پر کھانا کھانے کے بعد اب ہم نے اپنے سفر کاغاز کیا کنڈل شاہی وارٹر فال کی طرف وہاں کے خوبصورت نظاریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو کا پارٹ ون ہے اس کے بعد پارٹ و اپلوٹ کروں گا ویڈیو کا لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکر کر رہے ہیں تاکہ میں دیر انٹرسٹک ویڈیوز اب تک پہنچ رہے ہیں جب تک کے لئے لافظ